موسیقی 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 ہوئی کیا. ایک طرف انہوں نے امریکہ کو ٹارگٹ کیا اور دوسری طرف بھارت کی تعریف میں کئی سارے قصیدے پڑے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کی فورن پالسی ایک دم انڈیپینڈنٹ ہے. بھارت نہیں امریکہ کے دباب میں آتا ہے اور نہیں رشیہ کے. امریکہ لاکھ کوشش کر رہا ہے کہ بھارت رشیہ سے اتیار اور کروڈ آئل نہ پرچیز کرے. لیکن بھارت امریکہ کی ایک نہیں سن رہا ہے. اسی چیز کو ہائلائٹ کرتے ہوئے امران خان نے پچھلے کل پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو بھارت کی ڈپلومیٹک طاقت کا احساس کروا لیا. سپریم پیٹر پاکستان کی درد کے بعد پاکستان میں فلو ٹیسٹ ہونا ہے. جس کے بعد صاف ہو جائے گا کہ امران خان پاکستان کے پرائم میریسٹر آگے بھی رہتے ہیں یا پھر اپوزیشن پارٹیز یہ فلو ٹیسٹ جیت کر وہاں پر نیا پرائم میریسٹر گوشت کرتی ہیں. اس لئے امران خان فلو ٹیسٹ سے ایک دن پہلے پی ایم موڈی کے سٹائل میں پاکستان کی عوام کو سمبودت کرنے ٹی وی کے اوپر آئے تھے. اپنی سپیچ کے دوران امران خان نے ایک بار پھر امریکہ کا نام لیتے ہوئے اس کے اوپر ساجش کا آر اپ لگایا. امران خان نے کہا کہ سیکریٹ کورڈ اور کچھ پروٹوکالز کی وجہ سے وہ ساجش کی چٹھی پاکستان کی جنتہ کے سامنے ابھی نہیں رکھ سکتے ہیں. امران خان نے بتایا کہ اس چٹھی میں صاف لکھا گیا تھا کہ ہم امران خان کو معاف نہیں کر سکتے ہیں. امران خان نے کہا کہ ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. یعنی پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 22 کروڑ ہے. اور 22 کروڑ لوگوں کو کوئی حکم دے رہا ہے کہ اگر آپ کا پردھان منتری بچ جاتا ہے تو آپ کو اس کا انجام بغتنا ہوگا. امران خان نے کہا کہ کچھ مہینوں پہلے امریکہ کے ڈپلومیٹ ہمارے لوگوں سے مل رہے تھے. میں کوئی امریکہ ویروتی نہیں ہوں لیکن ساجش کے خلاف ہوں. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف ساجش رچی ہے. ہمارے راجدود نے امریکی راجدود سے بات کی تھی. امران خان نے کہا کہ ہم پیسے لیتے ہیں اس لئے ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی. یعنی پاکستان کیونکہ دنیا کے باقی دیشوں سے پیسے مانگتا ہے اس لئے پاکستان کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے. امریکہ نے کہا کہ یہ پکشی نیتاؤں کو ڈالرز کا لالچ ہے. اب فیصلہ قوم کو کرنا ہے کہ وہ اپنی جمہوریت کی حفاظت کرے. بھارت کی تعریف کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ ہندوستان ایک خوددار ملک ہے. یعنی بھارت کو اپنی سیلف ریسپیکٹ پرتشتہ اور گورو کا ابیمان ہے. امران خان نے کہا کہ دنیا کی کسی بھی سوپر پاور کی ہمت نہیں ہے یہ تو ہے یہ چھوڑی دیش بھی بھارت جیسی ہونی چاہیے یعنی پاکستان کو بھی اب نون الائنمنٹ کی پالسی کے اوپر چلنا ہے. امران خان بولے ہندوستان کے خلاف کسی بھی دوسرے دیش کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کچھ بھی کہہ سکے. یعنی جس طرح دنیا کے باقی دیش پاکستان کو لے کر کچھ کچھ سٹریٹمنٹ دیتے ہیں پاکستان کے اوپر دواب ڈالتے ہیں کہ پاکستان چائنا کے خلاف کچھ بولے یا پھر رہشیہ کے خلاف کچھ بولے ورنہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے ٹائس یا پھر ٹریڈ ٹائس ختم کر دیں گے اس طرح سے کوئی بھی دیش بھارت کے خلاف کچھ بھی دیتے ہیں امران خان نے کہا کہ بھارت کو کوئی بھی آنکھ نہیں دکھا سکتا ہے یعنی امریکہ، روس، بریٹین، یوروپ ان سب کی ہمت نہیں ہے کہ یہ بھارت کے خلاف کچھ بولیں یا بھارت کے خلاف کچھ ساجش کریں بھارت کتنی زیادہ تعریف کرنے کے بعد پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز نے کہا ہے کہ اگر امران خان کو ہندوستان اتنا ہی پسند ہے تو وہ وہیں جا کر بچ جائیں ویسے ہم بھارت کے لوگوں کو بھی امران خان کے بیان سے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہی امران خان ہے جو کچھ مہینے پہلے تک بھارت کو نیوکلر وار کی دھمکی دے رہا تھا کشمیر مدے کو لے کر وائیسی سے لے کر یو این الگ لگ منچوں کے اوپر بھارت کو ٹارگیٹ کر رہا تھا اور اگر امران خان دوبارہ پاکستان کا پرائم نیسٹر بنتا ہے تو کل کو یہ ایک بار پھر بھارت کو نیوکلر وار کی دھمکیاں دے گا اور کشمیر مدے کے اوپر پوری دنیا میں پروپیگنڈا فلائے گا خیر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر امران خان پاکستان کا پرائم نیسٹر بنا رہا تو کیا یہ بھارت کے لیے اچھا ہے ہاں یا پھر نہ نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں تو یار اسی کے ساتھ ہوئی ہے ویڈیو ختمہ بات ہے اپنے ریویو کی طرف تو یار اچھا کر امران خان نے یہ چیز بولی ہے کہ امریکہ کی چڑتی کی میں بتا نہیں سکتا پھر اس ٹیم میں بتاؤں گا اس ٹیم میں مجھے وقت ملا تو انتخابات کے بعد جو اس کا قرارداد منظور ہو جائے گی اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کر میں تو کیا نہیں کرنا دیکھیں اب جو بھی لیکن انڈیا کے بارے میں تحریف کر رہی ہیں انڈیا کے بارے میں اس نے پل پھر گاڑ دیئے ایک تھا وہ دھمکی دے رہا تھا کہ میں اٹھا مم پھینگ دوں گا تو یہ کر دوں گا اب تو انڈیا کی قصید پھر نہیں شروع کر دیئے واقعہ جو چیز اس نے بولی ہے ٹھیک ہے وہ چیز حچی ہے انڈیا کی دوپلمیسی تھی دنیا میں کریسی کامیاب ہے آج ایک امریکہ آگے ان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ تم ایسے یہ رہی شہد یاد جاؤ بھائی انہوں نے اپنی جو خارجہ پالیسی فاران پالیسی اس کو سیڈ پر سب کامیابی طریقے سے چڑھا ہے بلکل اور انڈیا ایک اب وار کے دوران بھی رہی شہر کو سپورٹ کرتے ہوئے بھی کھڑا ہوتا ہے بلکل کھڑا ہوتا ہے سب کے ساتھ ریلیشن اچھے رکے میں ہیں تو امران خان نے باتے تو یار ویسے ٹھیک ہے انڈیا کے بارے میں بولی ہیں مسئلہ امران خان نے تو ٹھیک بولی ہے انڈیا اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے پاکستان نے آپ کو علاق پتا ہے کہ کیا ہے ریزار بھی اتنے کام ہے کہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں اپنے پاؤں پر ایسی دمکیاں امریکہ کو دینا یا کرنا اپنے پاؤں پر جو بندہ کھڑا ہو تب دے رکھتا ہے بلکل بلکل اپنے پاؤں پر اپوزیشن اتنے مزے کا کہتی ہے کہ یہ وہی امران خان ہے جو ابھی پہلے تھا کہ ابھی انڈیا کو دمکیاں دے رہا تھا کشمیر کے معاملے میں پروپاگنڈا پہل آ رہا تھا یو این میں او آئی سی کی میٹنگ میں انڈیا کو رگڑڑا تھا اور آج انڈیا کی تعریفیں کر رہا ہے بس بجادہ اس نے پانچھے دفعہ ہو چکا انڈیا کی تعریفیں کر رہا ہے پہلے تو پہلے آیا ہے پہلے مہینی ہے اس نے جو ہمارے تھوڑے بڑے ساتھ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں اسے ٹریڈ ختم کر رہا ہے ٹریڈ جنگ مانگ ہوتی رہتی ہے سب کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں مارے اپنا ٹریڈ جاری رکھیں چینہ انڈیا کو دیکھنا ہے لیکھ ٹریڈ جاری ہوتا تو پیلینڈ ڈالر کا ٹریڈ ہے ان کے آپ کے ذرمیان کتنی دشمنی ہے جنگ بھی ہو چکے جنگ بھی ان کے ہو چکے پھر بھی ٹریڈ میں کم ہی نہیں آنی دی بلکل یہ ہی تو پہلے تو پہلے پاس مکھی بھی مارڈر میں کچھ ہو جائے تو پہلے ٹریڈ ختم گیا وہی نا عورت ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا وہی نا اپنا نقصان خود کرتے ٹریڈ تو جاری رکھو نا کوئی عام جنتہ جو پاکستانی عوام ہیں ان کو کچھ چیزیں سستیاں ملے اب جو بھی بازار میں آپ چیز خریدنے جائیں تو وہ سونے کے باہو لگی ہوئی ہے ہمارے یہاں تو بہت مہنگی ہوگا ون نائنٹی کا ڈالر ہو چکا بندہ کہاں جائے آج دیکھو آج موٹنگ ہے کیا بنتا ہے اور کیا نہیں بنتا آج وہ اتر جائے گا عمران خان تو پکا پکا اتر جائے گا میں نے اس کی آخری تقریب تھی جن میں موڈی جی کی اور انڈیا کی تحریف اس نے کی ہے دب دب کے کی اور امریکہ کو رگڑ دیا یہ شروع شروع میں جب پہلے جاتا تو تحریف کرتا تو بات تاب صحیح تھی آپ جاتے جاتے تحریف کرنے کے قابل نہیں فائدہ نہیں ہے نا تو ہر آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹیں عمران خان کی انڈیا کے بارے میں تحریف کے بارے میں ادھر ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کو بہت زیادہ خیارہ کی گئے تو بات